بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا بال پوائنٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہر گھر میں اور دکان وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے اور خاص کر اس کا استعمال اسکول وغیرہ میں ہوتا ہے ہے تو یہ بہت ہی کام کی چیز لیکن جب اس کا نشان کپڑوں پر لگ جائے تو ہٹتا نہیں اور خاص کر جب یہ اسکول یونی فارم پر لگ جائے تو پریشانی بڑھ جاتی ہے لیکن میرے ہوتے ہوئے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں آج آپ کو اس کے پکے سے پکے اور گہرے سے گہرے نشان کو ہٹانے کی بہت ہی آسان سی ٹپ بتاؤں گی اور دیکھیں یہ نشان میں نے آپ کے سامنے ہی لگایا ہے میرے خیال سے اتنا گہرہ کافی ہے لیکن پھر بھی آپ کے لیے اسے اور بھی گہرہ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو بھی گہرے سے گہرہ نشان ہٹانے میں کوئی پرابلم نہ ہو اچھا جب تک یہ نشان گہرہ ہو آپ جلدی سے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ پہلے سے یہ میرے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں یہ دیکھیں میرے خیال سے تو اتنا گہرہ نشان کافی ہے اور اگر آپ کے کپڑوں پر اس سے بھی گہرہ نشان ہوگا تو وہ بھی اس میتھر سے ساف ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے جہاں پر نشان لگا ہو اس کپڑے کو سنگل کر لینا ہے مینز کے کپڑا ڈبل نہ ہو اب آپ نے دو سے تین ٹیشو پیپر لینے ہیں اگر آپ کے پاس ٹیشو پیپر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی ساف سترا سوتی کپڑا بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ٹیشو پیپر کو فال کریں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کی موٹی تے بنا لینی ہے تے موٹی ہی ہونی چاہیے ورنہ نشان ٹھیک سے نہیں ہٹے گا اچھا تو اب اسے نشان کے نیچے رکھ دیں یہ دیکھیں اس طرح اب آپ نے لینا ہے نیل پالش ریموور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ تینر بھی لے سکتے ہیں اب روئی کے چھوٹے سے ٹکڑے کو اس سے ترکنیں اور پھر نشان پر رگھنیں تھوڑی ہی دیر میں نشان بلکل ہلکا ہو جائے گا اچھا اگر نشان زیادہ پرانا ہے تو آپ اس عمل کو دوبارہ دھوڑا سکتے ہیں یہ دیکھیں نشان نیچے والے ٹیشو پر منتقل ہو گیا ہے اور وہ بھی کتنی آسانی سے اچھا ہاں اگر آپ کی پاکٹ وغیرہ پر نشان ہو تو اس کے لیے پاکٹ میں زیادہ موٹا ٹیشو یا کپڑا رکھے گا تاکہ نشان نیچے شرٹ پر نہ آسکے نشان تو ہمارا بلکل صاف ہو گیا ہے اب ہم کپڑے کو سابون یا سرپ سے دھولیں گے تاکہ تھنر یا نیل پالش ریموور کی اسمیل نہ رہے یہ دیکھیں اس طرح تو آپ نے دیکھا نا کتنی آسانی سے نشان صاف ہو گیا ہے اب تو ایک لائک بنتا ہی ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو امید کر دی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں چلیں ابھی چاہتے ہیں انشاءاللہ بھی ملتے ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ